اسلام علیکم ویورز میرا نام حمر اسمان ہے اور آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں میکروسوفٹ پاور پائنٹ 2013 ویورز میکروسوفٹ پاور پائنٹ کیا ہے اور ہم اسے کس لیے استعمال کرتے ہیں ویورز میکروسوفٹ پاور پائنٹ ایک ایسا سافٹ ایر ہے جس سے ہم پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں پریزنٹیشن جس میں ہم تیار کرتے ہیں پریزنٹیشن کیا ہے ویورز کلیکشن آف سلائیڈز اس کالڈ پریزنٹیشن یعنی کہ سلائیڈ پر مشتمل پریزنٹیشن ہوتی ہے سلائیڈز اس میں ہوتی ہیں پریزنٹیشن میں سلائیڈ کیا ہے سلائیڈ میں ایک سلائیڈ میں ہم ایک سے پیج بھی کہہ سکتے ہیں جس میں ہم ڈیٹا رکھتے ہیں اور اس کو ہم سلائیڈز کو انیمیٹ کر سکتے ہیں ان پر ایفیکٹس اپلائی کر سکتے ہیں اور ان پر مختلف جو ہے ڈیزائن کر سکتے ہیں مختلف طریقوں سے اور انہیں خوبصورت بنا سکتے ہیں ویرس پریزنٹیشن ہم مختلف اگر موویز میں یا کہیں بھی اگر آفیس میں کہیں بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر جو پروجیکٹر ہے اس کے ذریعے سے ایک وائٹ بورڈ پر وہ لیکچر بھی ساتھ میں دیتی ہیں اور ساتھ میں ایک پریزنٹیشن چل رہی ہوتی ہے جس کے جو ڈیٹا وہ شو ہو رہا ہے تو وہ پریزنٹیشن مائکرسورٹ پاور پائنٹ کے ذریعے ہم بنا سکتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں اور وہ آپ کیسے فائنٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے ہمیں ساری فسیلیٹی اپلائی کرتا ہے sara فسیلیٹیز ہمیں دیتا ہے ساری فسیلیٹیز ہمیں پاور پائنٹ دیتا ہے تو جی شروع کرتے ہیں تو اوپن کرنے کے دو تین طریقے ہیں تو ہم سمپل اور سب سے فاسٹ اس طریقہ وہ ہم اپلائی کریں گے we hugs plus r پریس کریں گے اور پاور پی اینٹی ٹائپ کریں گے اور okay کر دیں گے تو ہمارا پاور پائنٹ وہ اوپن ہو جائے گا ویورڈز ہمارا پاور اوپن ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مختلف تصاویر جو ہیں یا یہ ٹیمپلیٹس کہلاتے ہیں ان کو ہم ٹیمپلیٹس کہتے ہیں یہاں پر بنے بنائے ٹیمپلیٹس یہاں سے اگر آپ کو لینا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ بلیک پریزنٹیشن سے شروع کر سکتے ہیں اور یہاں پر لیفٹ سائٹ پر جو بار ہے یا اس میں ہماری جو ریسنٹلی ڈاکومنٹس ہیں ہم بناتے ہیں تو وہ یہاں پر موجود ہوتی ہیں تو یہاں پر ایک موجود ہے اگر ہم اسے اپلائی یاں سے اوپن کرنا چاہتے ہیں اس میں میزید کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اوپن کر سکتے ہیں edit کر سکتے ہیں। اگر آپ کے کمپیٹر میں کئی اور پڑھی ہوئی تو یہاں سے آپ اوپن کر سکتے ہیں لیکن کئی اور نہیں پڑھی ہوئی تو ہم اس لئے بیک چلے جاتے ہیں اور blank پریزنٹیشن پر click کرتے ہیں اور اس کو اپن کر لیتے ہیں ہے س Hamos Ponto my şekا جو اس کا یا انٹر فیس تو یہ یہds قام پر جو یہ اس کام یہ سلائیڈ بار ہیں یہاں پر جو حدیتے اس جنے بھی 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 بھیر اور یہہماری ورکنگ آریا ہے یا جہاں پر ہم لوicepsم سلائیڈ کو کرتے ہیں اور اس پہ افکس اپلائی کرتے ہیں ہیں یہاں جتنے بھی بھی سلائیڈ ہوتی ہیں یہاں ہماری لیفٹ سائٹ پر شو ہوتی ہیں ابھی یہاں پر صرف ایک سلائڈ ہے اگر ہم یہاں پر جو ہی زیادہ سلائڈ کریں گے تو یہاں پر زیادہ ایڈ ہو جائیں گی تو یہاں پر ہم اپنی سلائڈ کا ٹائٹل لیتے ہیں اور یہاں پر ہم سب ٹائٹل لیتے ہیں یہ فونٹ وغیرہ یہ ایک بہت زیادہ عام استعمال ہونے والے آکشنز ہیں جو کہ آپ میکرسوفٹ ورڈ اور ایکسل کی ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں دوبارہ بار بار ڈسکس کر کے ان کو ٹائم زائے نہیں کرنا چاہتا میکرسوفٹ ورڈ اور میکرسوفٹ ایکسل میں ہے میں نے دیکس کر دی ہے تو وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو میں ان کے بارے میں یہ الائنمنٹ وغیرہ جو بھی ہیں بولٹ's وغیرہ یہ آپ میکرسوفٹ ورڈ کے ٹٹوولیل میں آپ سب بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے آپ جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں تو ہم صرف شروع کرتے ہیں سلائیڈ سے یہاں پر ویورز سلائیڈ کا جو گروپ ہے اس میں جو ٹائٹل سلائیڈ اور ٹائٹل اینڈ کنٹینٹ سیکشن ہیڈر یہاں پر مختلف ٹائپس ہیں تو یہاں سے آپ جیسی سلائیڈ نیو لینا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ لے سکتے ہیں ٹائٹل اینڈ کنٹینٹ یہاں پر جب ایڈ کرتے ہیں تو یہاں پر ہماری سلائیڈ دو ہو چکی ہیں ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں تو پر ہم ٹائٹل اسша اور وبرزر ٹی اوپشن سے آ ہم ٹیول ایڈ سیک resolکتے ہیں اسے آپ تو چرو ملتی ہیں اور ایک طالر مازم کر دیں، جو تکbe ہیں اسے سم سے کامل و�فر ٹی ایڈ اڈ سے پول کار گائے شرم ناڈگا تو ہمارا جو ہے تیبل انٹر ہو جائے گا اس کے بعد اگر چارٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے چارٹ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد سمارٹ آرٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے سمارٹ آرٹ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پکچر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اگر پکچر آن لائن ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ پکچر آن لائن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس میں ویڈیو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنی پریزنٹیشن اگر آپ اپنی پریزنٹیشن میں ویڈیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسی آپ ویڈیو چاہے اپنے کمپیٹر سے ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا آن لائن ایڈ کرنا چاہتے ہیں یوٹیوب سے تو یہاں سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ مختلف جو آپشن ہے یہاں پر موجود ہے ہوں تو آپ دیٹا اس میں وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد لی آوٹ آپ کیسی اگر آپ نے نیو سلایڈ لے لی ہے اگر آپ کو آپ selected سلایڈ کی جو ہے وہ چینج کرنا چاہتے ہیں حاama اس کا لی آوٹ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں جیسی آپ کرنا چاہئے آپ لے سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر sلایڈ وہ اس اس کا ٹائپ حities وہ چینج ہو چکی ہے اس کے بعد ری سیٹ کریں گے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا بل یہاں پر ہم تھوڑی سچیننگ لاتے ہیں اگر یہاں پر ری سیٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہماری پوزیشن وہ آٹومیٹکلی سیٹ ہو گئی ہے تو اس یہ ہے ری سیٹ کا کام اس کے بعد سیکشن اگر آپ سیکشن ایڈ کرنا چاہتے ہیں سلائیڈ کے درمیان اگر سلائیڈ میں سلائیڈ ہے یعنی کہ ایک پریزنٹیشن میں سے کہیں اور پریزنٹیشن یا ایک لیدہ ٹاپک پہ جانا ہے اور پھر وہی ٹاپک پہ آنا ہے تو ایک فائل میں آپ یہاں پر کر سکتے ہیں ایڈ سیکشن اپنی یاد دیانی کے لیے یہاں سے ایڈ سیکشن کر سکتے ہیں اور اس کو ری نیم کر کے اپنا مرضی کا جہاں وہ ری نیم کر سکتے ہیں نیم دے سکتے ہیں اپنا ہم نےزید نیم سیکشن ری نیم کیا اور اس طرح آپ ری نیم سیکشن بھی کر سکتے ہیں اور کیا پر اگر اس میں اسیکشن میں جتنی بھی ہو گی وہاں کلوز ہو جائیں گی اور آپ اس کو ہائیڈ اور ری نیم اورجنا کیا تک تو آپ ل کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کو ایک سیکشن میں مزید سلائیڈ کر سکتے ہیں اس سیکشن کو ہم کرتے ہیں اپسیرین سے سیکشن کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو بھی ہمارا سلائیڈ کہہ جائے وہ ہماری سلائیڈ ڈسکس ہو چکی ہے اس کے بعد ویور سے نیچے سٹیٹس بار وہ بھی ہم یہاں پر کو ضروری نہیں ہے اور اگر ہم یہاں سے اگر زوم کرتے ہیں اور ہم نے زوم زیادہ کر لیا ہے اگر ہم فیڈ ٹو ونڈو کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس اپشن کا اس کمانڈ کا استعمال کرتے ہیں اس پر کلک کرتے ہیں تو ہمارا فیڈ ٹو ونڈو ہو جاتا ہے ہماری سلائیڈ جو ہے وہ برابر آ جاتی ہے اس کے بعد انسٹ انسٹ میں ویورز کچھ بھی نہیں ہے جو ڈسکس کریں یہ سلائیڈ جو ہم وہی اپشن سیم اپشن ہیں جو ہم اپلائی کرتے ہیں ریکارڈنگ اگر آپ سٹارٹ ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں یہاں پر اور ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں پریس جو بھی آپ کا اگر آپ سکرین ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے وہ پاور پائنٹ کی یا کوئی بھی سکرین اگر آپ اپنے کمپیٹر کی ڈیسٹ آپ کی ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے اور اگر ہم اسے سٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم سٹاپ کرنے کے لئے یہاں پر اوپر ماوس لے کر جائیں گے تو یہ مینیو ہمارے سامنے شو ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم سٹاپ کریں گے تو یہاں پر وہ ویڈیو ہمارا ایڈ ہو چکا ہے تو ہم اگر اپنی ڈیسٹ آپ کا جو وہ ریکارڈڈ ویڈیو ہم ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ آڈیو بھی اس میں ریکارڈ کر سکتے ہیں اپنی ریکارڈ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ بول رہے ہیں یا آپ آڈیو سسٹم آڈیو بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر تو ہم اس کو ڈلیٹ کرتے ہیں تو اس کے علاوہ ڈیزائن ٹیب میں ہم جاتے ہیں اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے یعنی کہ جو ہم ڈسکر سکیں جو بھی اپسن سارے ہیں میں نے ہم میکرسور ورڈ میں جو ڈسکر سکتے ہیں تو آپ میکرسور ورڈ کا ٹیٹوریل دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ مزید جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا مقصد ہے یہ سارے اوپشنز اس میں اویلیبل ہیں تو ڈیزائن ٹیب میں جاتے ہیں سمپلی جو مین ہمارا ٹیب ہے ڈیزائن ٹیب میں مختلف ٹیمپلیٹس اویلیبل ہیں جو کہ آپ اپنی ڈاکومنٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر کوئی بھی اپلائی کر سکتے ہیں دیکھیں آپ اپنی ڈاکومنٹ کو بہترین اور بیوٹیفل بنا سکتے ہیں ان ڈیزائن کے ذریعے سے ڈاکومنٹ دیکھ سکتے ہیں ایسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ڈیزائن کر سکتے ہیں اپنی ڈاکومنٹ کو اگر آپ بیکرونڈ کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں کلر جیسا آپ چاہیں آپ یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں جیسے آپ کلر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر جو فونٹ جو سٹائل ہے آفیس کا ساری جو فونٹ سٹائلز ہیں اگر آپ اپنی مرضی کا یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو document جو font style ہے وہ یہاں سے change ہو رہا ہے آپ جیسے چاہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں سے اور slide size اگر آپ landscape اور portrait کرنا چاہتے ہیں یعنی orientation change کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ change کر سکتے ہیں اس کے علاوہ format background اگر آپ مزید آپ اس کا علاوہ change کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں simple کرنا چاہتے ہیں یا جیسا آپ gradient یا جیسا بھی آپ چاہیں یہاں سے color مزید add کر سکتے ہیں اور مزید colors جائیں وہ یہاں سے آپ apply کر سکتے ہیں اس کے علاوہ Jerusalem جو اگر کوئی apply کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی apply کر سکتے ہیں picture oil texture یعنی کہ آپ background picture رکھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے مختلف textures ہیں جو آپ یہاں variable ہیں جو آپ apply کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ apply کر سکتے ہیں اور ایک پچر add کرنا چاہتے ہیں تو file پر click کرتے ہیں اور اپنے کمپیٹرز میں جہاں پر ہماری فائلز پڑھی ہوئی ہیں وہاں پر ہم وہاں سے ہم اوپن کریں گے ہماری بیک رانڈ پر وہ اپلا ہی ہو جائے گا اور پیٹرن اگر کوئی آئیڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ مختلف پیٹرن ہیں وہ آپ آپ لائی کر سکتے ہیں اور آئیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہائٹ بیک راؤنڈ بیک رونڈ گرافکس جو یہ آپ اگر ہائٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ وہ بھی ہائٹ کر سکتے ہیں مختلف آپ اپنی مزدیک سے جیسی آپ ڈاکومنٹ بنانا چاہے آپ بنا سکتے ہیں گریڈینٹ ری سیٹ بیک راؤنڈ اور کلوز اور یہاں سے اور اس کے علاوہ یہاں پر اس کو بھی انچیک کرنا ہے اور پھر ہم دوبارہ ہماری جو فائل ہے وہ ریجنل ہو جائے گی تو یہ تھا ہمارا ویورز ڈیزائن ٹیب انشاءاللہ اگلی ویڈیو بھی ہم ٹرانزیشن اور انیمیشن کمپلیٹ کر لیں گے اور سلائیڈ شو بھی ہم ڈسکس کریں گے یہ تین ٹیب جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس ہو جائیں گے اور دو سے تین ویڈیوز میں ہمارا میکروسوف جو پاورپائنٹ وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو بیورز سبکرائب کرنا منت بولیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ